بسم اللہ الرحمن الرحیم دو آمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی طولہ نہیں جا سکتا ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراں سمجھ نہیں آتے انہیں سمجھنا پڑتا ہے پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں گفتگو میں نرمی اخیار کرو لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے خوش ہونا ہو تو تاریخ سن لیا کریں اور اگر بہتر ہونا ہونا تو تنقید سن لیا کریں دل کی سختی کی وجہ سے ہے دل کی سختی گناہوں کی کسرت کی وجہ سے ہوتی ہے اور گناہوں کی کسرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہوتی ہے موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے محبت ہر گناہ کی جڑ ہے زندگی میں کبھی خود کو کسی کا عادی نہ بنانا کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا بے وقوب سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوب ایک نہیں بلکہ دو ہے کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے پھر نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو جبکہ اپنے سے طاقتور شخص پر کوئی غصہ کیسے کر سکتا ہے بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصور وار ہو موسیقی موسیقی